این اے 269 کیج کم گوادر کی نشست پر کامیاب امیدوار حاجی ملک شاہ گورگیج پیوی 28 تمپ سے کامیاب امیدوار میر محمد ازگر رن اور مسلم لیگ نواز کے پیوی 27 مندر سے کامیاب امیدوار حاجی برکت رن نے طربت میں مشترکہ پرحجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل پارٹی کے قائدین الیکشن میں شکست کھا کر بوکلا ہٹ میں غیر اخلاقی زبان استعمال کر کے ہمیں اور اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اگر انہیں ڈاکٹر مہارنگ کی لائن میں جانا ہے تو جائیں ہم نے انہیں نہیں روکا یہ رویہ ہے گالم گلوچ بلوچ اور سینئر سیاستدان کو زیب نہیں دیتا الیکشن میں ہار جیت سیاست کا حصہ ہے وہ سبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے دوہتر اٹھائیس کے الیکشن کی تیاری کریں انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی نے اگر دھاندلی سے جیتا ہوتا تو مند دشت تربت اور پنجگور کی سیڈ بھی پیپس پارٹی کے امیدوار جیت جاتے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور یاکوب بزین جو کہتے ہیں ہمارے منڈیٹ چوری کیے گئے ہیں وہ بتائیں کہ گوادر سے کل کتنے ووٹ حاصل کیے پھر کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کیج اور گوادر میں ان کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہے اگر کارکردگی کی بات کریں تو ڈاکٹر مالک بلوچ دھائی سال وزیراعلا اور دیگر دھائی سال حکومت کا حصہ رہے تو ربط کے ایک حصے میں سلکت تعمیر کی لیکن اندرون بازار اور شہر کا دوسرا حصہ تباہ حالی کا شکار ہے زلہ کیج کی دوسری تحصیل اور گوادر میں کارکردگی صفر ہے اس لیے انہیں ڈر ہے کہ ہم کام کر کے کارکردگی دکھائیں گے ان کے سیاسی مستقبل بھی دعو پر لگ سکتا ہے اس موقع پر پیپس پارٹی کے رہنما اور زلہ کونسل کیج کے چیئرمن میر حثمان بلوچ میریاسر گورگیج خلیل تگرانی خلیل الفت اور دیگر کارکران موجود تھے واش نیوز کیج